نمسکار آئی ٹی کے لئے پریپیر کر رہا تھا ابھی کوئی ایٹمٹ بھی نہیں دیا تھا انہوں نے کہ دی فیل ڈیمورالائز دی ایکسپٹڈ ایکچولی دی فیلر بیفور دی فیل تو انہوں نے سوسائٹ کر لیا ایکچولی میرا یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے ان بچوں کے لئے جو یہ پریپیر کر رہے ہیں کہ اگر آپ نیٹ کے لئے پریپیر کر رہے ہیں آئی ٹی کے لئے پریپیر کر رہے ہیں تو دنیا کھالی نیٹ اور آئی ٹی نہیں ہے آپ کو اگر آپ نے آ پہ بشواس ہے نیٹ کالیفائی ہوگا یا نیٹ کالیفائی نہیں ہوگا تو نیٹ کے آگے بھی اور بہت بڑی دنیا ہے اور جینے کے لئے کی زندگی ایک بار مرتی ہے کہ اس کو جی لو ایسا بھی نہیں ہے کمپیٹیشن تو رہے گا تو کمپیٹیشن میں کمپیٹیشن میں حصہ لینے سے پہلے ہی ہار گئے تو یہ مطلب آپ کو اس کو کس طریقے سے بتایا جائے کہ ہارنے سے پہلے ہی آپ نے ہار مان لی سب سے پہلے تو یہ آپ اس لائک ہی نہیں ہو پھر کہ آپ نیٹ کے لئے پریپیر کر لو چھوڑ دو نیٹ اگر آپ کی دماغ کا نہیں ہے اس کو سائیڈ کر دو پیرنٹس کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بچی سے پوچھو کہ اس کا انٹرسٹ کس میں ہے نیٹ کے لئے آپ پوچھ مت کر لو کہ ہم اپنی ایمیج بنانے کے لئے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر میری بیٹی ڈاکٹر ہے میرا بیٹا انجینر میری بیٹی انجینر ہے تو اس دوڑ میں مت رہو کیونکہ وہ اب ان پیرنٹس کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ جنہوں نے یہ کھوئے ہیں جنہوں نے اپنے بچے کھوئے ہیں ان پر کیا بیٹ رہے ہوگی وہ بچے بھی نہیں سوچ رہے ہیں کہ جس ماں باپ نے ان کو اتنا بڑا پالپ اسے بڑا کیا ہے ایکسپیکٹیشن تو رہیں گی ایکسپیکٹیشن سب کی رہیں گی کہ اتنی جو کمپیٹیٹی ورلڈ ہے اس میں میرا بچہ اتنا اچھا کرے کہ اس کو دوسر کی طرح پرابلم فیس نہ کرنی پڑے وہ شہنشاہ ہو یا وہ رانی ہو یہ سب پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشن رہے گی مگر پیرنٹس کی بھی اتنی ایکسپیکٹیشن نہیں ہونی چاہے کہ وہ ان کو اتنا پرشر کر لیں کہ وہ یہ اتنا گندہ سٹپ اٹھانے کی سوچ لیں تو بچوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ زندگی میں آپ یہ دیکھو نا ایک فیمس لڑکا ہے میں آج یہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ایم بی اے چائے والا اس نے بہت انٹیلیجن لڑکا ہے اس نے جماغ تو اتنا سب کو آپ کو ہے کہ آپ نیٹ کے لئے پرپیر کر رہے ہو آپ آئی ٹی کے لئے پرپیر کر رہے ہو اتنا جماغ تو ہوگی آپ چھوٹا سا چائے کی دکان بھی کھول لیتے ہو کہ وہ تو کھول رہا ہے اور وہ اگلے پانچ یا آٹھ سال میں اتنا سکسسفل ہوگا کہ لوگ اس کو فالو کرنا چاہیں گے ابھی میرے خیال میں پچاس لوگوں کو وہ جاپ پروائیڈ کر رہا ہے تو ایسے ایسی سوچ ہے آپ ایم بی اے کر سکتے ہو آپ ایم بی اے نہیں کر سکتے ہو آپ کوئی بھی جاپ چھوٹی موٹی جاپ شروع کر سکتے ہو آج کی ڈیٹ میں انڈیا جو ہے انڈسٹریل حب ہے تو یہاں آپ اپنے جینے کے لئے اپنے پریوار کے لئے آپ کے لئے میں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ اپنا نہیں کما سکتے ہو تو اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں ایک پرٹیکیولر کومنیٹی ہے کشمیری پنڈیٹس جو ہیں ان کو پورا نائنٹیز میں کشمیر سے بلکل ایکسوڈس ہو گیا کم سے کم آؤٹ اپ سیون لیکس چار لاکھ لوگ ٹینٹو میں رہ رہے تھے تو اس سے بڑیا ڈیزاسٹر تو نہیں ہو سکتا ہے جہاں پہ ان کے پیرنٹس کی حالت اتنی خراب ہو گئی ہے تو انہوں نے بھی اگر یہ سٹپ لیے ہوتے ہیں تو ماں سے ایکسوڈس میں تو سوسائیڈ سی سوسائیڈ ہو جاتے ہیں بٹ آج کی ڈیٹ میں انہوں نے اپنے آپے بروسہ رکھا انہوں نے ایڈکیشن پہ دیان دے دیا کسی کا ایم بی ہو گیا کسی کا نہیں ہو گیا but that does not mean کہ کھالی ڈاکٹرز اور انجینرز کی دنیا ہے پریویٹ سیکٹرز میں اتنا مطلب اوپن ایریا ہے آج کل کی ڈیٹ لیجے وہ کومیٹی آج کی ڈیٹ میں ہر ہر انڈسٹری میں آپ کو مل جائیں گے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس سے ڈیزاسٹر نہیں ہے آپ کو اپنے پیرنٹس جو ہیں اتنا ایفورٹ تو کر پا رہے ہیں آپ کو نیٹ کی پرپریشن کرا رہے ہیں تو اتنا پیسہ ہے ان کے پاس تو آپ کو چھوٹا موٹا اگر کام بھی شروع کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سپورٹ ملے گا آپ کو کوئی اپنا کام شروع کرنا ہے آپ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو انجینری بننا ایک پریویٹ سیکٹر میں کوئی چھوٹی موٹی جوب سے شروع کر لیجے اگر میں آپ نے ایکزامپل لوں ایسٹارٹڈ می جوب ایسٹارٹڈ می جوب ایسٹارٹڈ می جوب ممبئی میں میں نے ایک سافٹوئر کمپنی میں دو یا تین ہزار روپے کی جوب کر لی آلٹی میٹلی آہیسہ آہیسہ پھر میں نے سٹورز دپارٹمنٹ میں جوب کرنا شروع کر دیا and today I am also doing job in one of the best company at one of reasonable position تو اس کے ساتھ میں آپ اگر ایک جوب کر لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو پتہ لگ جائے کہ مجھے اور کیا ایجکیشن لینے مجھے اور کیا پریپیر کرنا ہے اور اس کے حساب سے آپ اپنے ایجکیشن کو بڑھا سکتے ہو اور اپنے جوب کے حساب سے آپ کو جو بھی جوب آپ نے کرنی ہے آپ پریویٹ سیکٹر میں جا رہے ہو آپ کالٹی انسپیکٹر بنتے ہو آپ پروڈکشن انچارج بنتے ہو آپ پروڈکشن ایگزیکیوٹیو بنتے ہو آپ پروڈکشن میں ایک لیبر لگ جاؤ نا کیا دکت ہے پندرہ بیس ہزار روپے کی سیلری ہو رہی تو وہاں سے آپ انٹری کر لو ٹوورڈکشن مینجر کے لیے میرے کو آپ یہ پروگرام کرنا ہے میرے کو یہ انجینیرنگ کرنی ہے آج دسٹنس لرننگ ہے آج فردہ فرس ٹائم انڈیا میں ایک سکل ڈیولوپنٹ یونیسٹی کھلی ہے آپ پروڈکشن آپ پروڈکشن یونیسٹی وہاں کر لو وہ آپ کو جوب پروائیڈ کرنی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے so don't take these stupid decisions اگر آپ demoralize ہو جاتے ہو جس کام کے لیے جہاں پہ آپ preparation کر رہے ہو it demoralize you اس کو چھوڑ دو دفعہ کرو اس کو choose lower one آپ انجینیرنگ کر رہے ہو انجینیرنگ چھوڑ دو ڈیپلوما کر کے میں کر لوں گا but اپنی زندگی کو تبہ مت کرو اور پیرڈز سے بھی روکیسٹ ہے اپنے بچوں پہ اتنا پرشور مت ڈال دو so that they will take these stupid ڈیسیزن اور بچوں کے لیے بھی آپ تو چلے جاتے ہو اور آپ کے پیرنٹس کو پھر زندگی بار دوسرے بچوں کو دیکھ دے کے کیا حالت ہوگی اس پہ اپنا دیان دو خوش رہو محنت کرو حار مت مانو جو ملتا ہے زندگی میں اس کو لے لو اور کیا پتا انس نے بن سکتے ہو تو کوئی اچھے سے انجینر 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 تو بن سکتے ہو so stay blessed i say گندے ڈیسیزن سوات لو